بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں چمیلا راشد تو گائز آج میں آپ کو فروک کی اسینے بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح میں نے اسینے ڈالی نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ فروک میں جو میں نے ڈیزائن ڈالا ہے اسینوں بھی میں نے وہی ڈیزائن ڈالا ہے آپ میری ویڈیو کھول کے دیکھئے گا اس میں ہی آپ کو ڈیزائن مل جائے گا اس اسینوں میں میں نے صرف ڈیزائن میں فرق یہ کیا ہے کہ میں نے فروک میں جو فروک کی شروع میں میں نے دو گھر یہ دیکھیں فروک کی شروع میں میں نے ڈیزائن کے پیٹرن میں میں نے دو گھر بن کیے ہوئے کیونکہ یہاں جالی بنانی ہوں تو میں نے دو گھر کا ایک کیا ہوئے شروع میں اس کا وی شیپ لانے کے اور اسینوں میں میں نے یہ نہیں کیا ہوئے اسینوں میں میں نے کیا کیا ہوئے کہ یہ جالی سے دو گھر پہلے میں نے اس کو دو کا ایک کیا ہوئے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی کیونکہ ہمیں دونوں طرف سے گھر بڑھانے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اگر میں شروع میں گھر بڑھا دیتی تو ایک تو وی شیب آجاتا وی کر کے آجاتا اسینوں میں بلکل سٹریٹ نہیں آتا اور اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہاں پر دو کا اینڈ کیا ہوا ہے ادھر میرے گھر اضافہ ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اس کی اسینوں کی میں نے لمبائی کتنی رکھی ہے کہ میں نے شروع سے آخر تک جہاں پر یہ مونڈے میں نے کٹنگ کیوئے مونڈوں کی وہ میں نے بارہ اینچ رکھی ہوئے اور اگر آپ فروگ کا پیٹرن دیکھیں تو میں نے فروگ میں بھی یہ چھے ڈیزین چھے کا یہ پیٹرن دالا ہوئے اور لیکن فروگ کے اندر میں نے جو ہے وہ چھے جانیاں رکھی نہیں ہے یہ دیکھیں فروگ کے اندر میں نے ڈیزین میں چھے جانیاں کیونکہ یہ پیٹرن بڑھا تھا تو چھے جانیاں میں نے رکھی ہوئے یہ دیکھیں اس طرح یہ چھے جانیاں رکھی ہوئے اور پھر یہ تین یہ لکیرے آرئی ہیں اسینوں میں میں نے کیا کیا ہوئے کہ پانچ جانیاں رکھی ہوئی ہیں اور تین کی یہ لکیرے آرئی ہیں اچھا ہم گھر بڑھائیں گے ایک پہلے ہم design کا ایک pattern ڈال لیں گے اس کے بعد second line میں ہم نے ادھر سے بھی گھر بڑھانا ہے اور ادھر سے بھی ہر line میں میں نے ایک گھر بڑھائے میں یعنی ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے دو گھر بڑھائے میں میں نے دونوں طرف سے تو میں زیادہ اضافہ نہیں کر رہی مجھے صرف اتینے پانچ انچ کی بنانی تھی تو میں نے اس میں 55 فندے رکھے ہیں یعنی شروع میں میں نے 42 رکھے ہیں اس کے بعد میں نے 12 فندے بڑھائے ہیں اور ایک فندہ میرا ایکسٹرہ تھا یعنی 42 اور ایک فندہ میرا ایکسٹرہ تھا کیونکہ ایک ڈیزائن میں کم پڑھ رہا تھا تو اس طرح میں نے لائن میں دونوں طرف بڑھاتے ہوئے میں نے 12 گھر بڑھائے ہیں تو چلیں اسٹارٹ کریں تو اتینوں میں میں نے 43 گھر رکھے تو اور یہ تین لینے میں نے اس کی بنا چکی ہوں اور ایک میں نے ڈیزین کی بھی بنا لی ہے اب ہم گھر کس طرح بڑھائیں گے ایک گھر ہم نے ایسی سیدھا اتاریں گے اور شروع میں ٹھیک ہے ایک گھر کے بعد یہ یہ جب گھر ہے اس کو ہم سیدھا اس طرح بنیں گے ٹھیک ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے اس کو نکالیں گے نہیں اور اس کو پیچھے سے ٹھیک ہے یہ پیچھے سے ہم نے اس طرح بنا لیا تو یہ ایک گھر کے یہ دو گھر ہو گئے ہمارے پر اس طرح ہمارے گھر کا اضافہ ہو جائے گا اور آپ آپ نے پوری سلائی جیسے بھی آپ ڈال رہے ہیں ڈیزین ٹھیک ہے تو آپ نے پوری سلائی اس طرح یہ بنتے ہوئے آنیے اور اسی لائن میں آخر میں ہم نے اس گھر میں ایک گھر سے پہلے اس میں ہمیں اضافہ کرنا ہے تو میں پوری سلائی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس طرح بناتے ہوئے ہم یہ آخری گھر میں آ گئے اس آخری گھر سے ایک گھر پہلے اسی طرح ہم نے لیا سیدھا جیسے ہم بناتے ہیں اس کو نکالا اسے گرائیا نہیں اور اس کے پیچھے سے پھر دوبارہ اس کو واپس بین لیا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہمارے گھر کا اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں ہر باری میں ہمیں اسی طرح گھر بنانے اور ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ جب ہم یہ ڈیزائن یہ تین کے بعد یہ پورا میرا ایک ہی میں نے دونوں طرف ایک ہی دفعہ میں نے اضافہ کیا ہے اس ایک ایک پیٹرن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ پھر ہم تین لائنیں یہ پانچ جانیاں بنانے کے بعد یہ تین لائنیں دالوں گی پھر میں ایک ڈیزائن کی دالوں گی اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لائن ہوگی اس میں دونوں طرف سے اضافہ کروں گی اس طرح میں یہ اضافہ کرتے ہوئے بارہ گھر کا اضافہ ہوگا اور میں اس طرح یہاں کرتے ہوئے یہ پوری تین آخر کی یہ لائنیں تین لائنیں بنانے کے بعد اور ایک سیدھی لائن بنانے کے بعد پھر میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح مونڈے کی کٹنگ کی دی ہے جی تو میں نے یہ چھ لائنیں کمپلیٹ کر لی چھ لائنیں پیٹرن کی اور اس کے بعد میں نے ایک سیدھا اور الٹی سلائی بھی کمپلیٹ کر لی اب مجھے اس کے بعد کوئی ڈیزیان نہیں دلے گا میں نے بالکل اوپر جا کے سادہ سادہ بنایا رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں کٹنگ کرنی ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی جیسے ہم نے فروک میں کی تھی فروک میں میں نے ایک طرف سے ساتھ گھٹائے رہے تھے اور دوسری طرف سے بھی ساتھ گھٹائے رہے تھے تو یہ میرے چودہ گھر جو ہے نا اسینوں میں گھٹیں گے ٹھیک ہے شروعات میں تو کس طرح کریں گے ہم جیسے ہم نے فروک میں کیا تھا ریسے ہی یہ اسینیں اس طرح ہی ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہم چار کریں گے پھر دو کریں گے اور ایک کریں گے اس طرح ساتھ ہو جائیں گے تو ہم پہلے سیدھی طرف اس طرف آئے ہوئے ہیں تو ہم پہلے چار گھر گھٹائیں گے گھر گھٹانے کا وہی طریقہ ہے کہ ایک گھر بینا ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے والے گھر کو اس میں سے اوپر کر دیا تو یہ دو گھر ہو گئے پھر کیا ایسے بینا اس کو اور پیچھے والے کو اس کو اوپر سے ہم نے گرا دیا پھل لیا اور یہ اس کو اوپر سے ہم نے گرا دیا اب ہمیں سادھا سادھا ہی کرنا ہے میں نے دونوں طرف سے جو ہے وہ سیدھا الٹا ہی رکھا ہے تو یہ پوری لائن جو ہے وہ مجھے سیدھی کر کے بنانی ہے پھر میں الٹی طرف گھٹاؤں گی چار گھر اب ہم الٹی طرف آ گئے دھاگہ اندر کیا ایک گھر بنایا الٹا اور واپس سے اس کو دوسرے گھر کو اس کے اوپر سے گزار دیا پھر دوسرا الٹا بنایا اور اس طرح ہم نے کر دیا دو گھر ہو گئے تین اور یہ آخری چار اب دونوں طرف سے جو ہے نا ہمارے چار چار گھر گھڑ گئے یہ پوری سلائی ہمیں الٹی کر کے بنانی ہے اور ایک گھر جو ہے نا وہ میں یہ والا آخری گھر اسے نہیں بھینوں گی ٹھیک ہے تو یہ میں پوری سلائی الٹی کمپلیٹ کرتی ہوں اب دیکھیں ایک گھر میں نے نہیں بھنا اور سلائی کو پلٹا لیا اب ہم سیدھی طرف آ گئے ہیں اب سیدھی طرف سے ہمیں دو گھر بنانے اس کو ایسے ہی اتار لیں گے ٹھیک ہے اب سیدھی طرف سے ہم نے دو گھر بھٹانے ایک گھر ہو گیا اسے بنایا اور یہ دو گھر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح بغیر بنے سے بلکل سیدھا آتا ہے کہیں پر بھی ویر شیپ نہیں آتا اب یہ پوری سلائی ہمیں سیدھی کر کے بنانی ہے اور پھر سیدھی طرف سے بھی ایک گھر میں نہیں بناوں گی ٹھیک ہے نا یہ میں پوری سیدھی سلائی کمپلیٹ کرتی ہوں سیدھی طرف سے بھی بن کے میں نے کمپلیٹ کیا اور ایک گھر نہیں بنایا اب ہم ملٹی طرف آ گئے یہ والا بھی ہم ایسے ہی اتاریں گے اسے بنیں گے نہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کر کے ہمیں دو گھر اب ہمارے یہ گھر ہو گئے چار اور دو چھے گھر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے دونوں طرف سے ٹھیک ہے چھے گھر اب ہمارے صرف آخری گھر رہ گیا ٹھیک ہے یہ بھی سلائی میں اُلٹی کر کے کمپلیٹ کروں گی اور ایک گھر میں اسے نہیں بناوں گی اور یہ اسے بھی ہم نے ایسے ہی اتارا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے سیدھی طرف آ گئے یہ آخری ہمارا سیدھی طرف کا گھر رہ گیا ٹھیک ہے اسی گھرہ اُلٹی سلائی کا بھی آخری گھر رہ گیا یہ دیکھیں صحیح ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں اور آخری اُلٹی اُلٹی کا بھی میں اس کو بناتی اب یہ اُلٹی سلائی کا بھی آخری گھر رہ گیا اسے ایسے ہی اتارا اور اس طرح ہم نے یہ آخری گھر بھی بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ میں پوری سلائی جو میری پھر دوبارہ سے اُلٹی ہی جائے گی اس سلائی پوری کمپلیٹ کر کے آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے دونوں طرف سے ہمارے ساست گھر گھٹ گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو دو کر کے دو سیدھی طرف سے گھٹ آنا ہے دو اُلٹی طرف سے ہم جب تک گھٹ آئیں گے جب تک ہمارے پار پانچ خندے نہ رہ جائیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اسی طرح کریں گے کہ یہ گھر ہم نے نہیں بنایا اسے بھی بغیر بینے وے اتارا اور اس کو اُپر سے اس طرح ہم نے گرا دیا ایک خندہ ہو گیا یہ ہمارا دو خندے ہو گیا ٹھیک ہے اُلٹی طرف بھی اسی طرح ہمیں دو پندے ہر پاری میں سیدھی طرف بھی اور اُلٹی طرف بھی دو دو پندے ہمیں کر کے گھٹ آنے جب تک ہمارے پر پانچ خندے نہ رہ جائیں تو میں ایک دفعہ آپ کو اُلٹی طرف بھی دو پندے گھٹ آکے دکھاتی ہوں اُلٹی طرف آگئے اور اُلٹی طرف بھی ہمیں اسی طرح بس دو گھر ہمیں اسی طرح بند کرنے ٹھیک ہے اسی طرح سیدھی طرح سے بھی دو گھر گھٹائیے گا اور اڑٹی طرح سے بھی دو گھر ہر باری میں آپ کو ایسے ہی کر کے بنا رہا ہے جب تک آپ کے پاس پانچ کندے نہ رہ جائے تو میں اس کو پورا کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی گا اس طرح بناتے ہوئی دونوں طرف میں نے گھٹا دیئے اور میرے پانچ گھر رہے گئے اب پانچ گھر کو میں ایک ساتھ بند کر دوں گی یہ بغیر بناوا اتارا ہے ایک گھر اور اس کو بھی ایسی اتاریں گے بس ہم اس کو اب ہم بند کر دیں گے پانچوں گھر کو یہاں ہماری ہستینے جو ہو وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ایک ہی دفعہ میں پانچ گھر یہ ہم نے اس کو بند کر دیئے یہ دیکھیں یہ دھاگا میں کٹ مارت ہوں گی یہ پوری میری اسینے کمپلیٹ ہو گئے اب میں آپ کو اس کو اسینوں کو فروک میں لگانا بھی بتا دیتی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فروک کو بھی سیدھا رکھنا ہے اور اسینوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے یعنی دونوں طرف کو سیدھا سیدھا ہم نے رکھنا ہے اور اس جوائن کو یہ اسینوں کے نوپ کو اور اس کو ہم نے اس طرح سی لینا ہے اس کو ملا کے ہم نے اس کو بس سیدھا کرتے ہوئے جانا ہے ہمیں اس طرح ہم نے اوپر اوپر سے لینا ہے ایک ٹاں کا ادھر سے لینا ہے اور ایک ادھر سے لینا ہے اس طرح کرتے ہوئے ہمیں اس کو سینے یہ لیا اور یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں کو دونوں سینے اس طرح ہی بنیں گے اس پروپ کا یہ والا اور اس کا یہ پیچھے والا اس طرح ہی بناتے ہوئے ہمیں کمپلیٹ کرتے ہوئے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دونوں پوری سلائی اسی طرح کرنی ہے دونوں سینے اسی طرح کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں اس سینے جڑ گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جھوڑ سے جھوڑ ملانا ہے یعنی شروع سے یہاں سے جہاں سے فروگ شروع ہوئی تھی یہاں سے دونوں طرف سے سیدھا رکھیں اور اس طرح ملاتے ہوئے جائیں گے دونوں کو اس طرح یہاں سے سلائی کرتے ہوئے پورا یہ ملاتے ہوئے جائیں گے پوائنٹ سے پوائنٹ ملا دیئے گا اس طرح یہ دیکھیں ایسے ملائی گا پھر اس کو اور اس اسینوں کو اس طرح ملا کے پورا جو ہے ہمیں شروع سے آخر تک یہاں سے پورا اس طرح پورا سیدھے ہوئے پوری اسینے اسینے بھی ہمیں ایک ساتھ بند کر دیں گے میں دونوں طرف سے آپ کو کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتے ہوں جی تو فروگ پوری تیار ہوگئی میں نے سی لی ہے اسینے بھی میں نے دونوں لگا لی ہے اور پوری اس کی اکمل ہو گئی سلائی اور دوری بھی میں نے بنا لی ہے پوم پوم بھی لگا لی ہے تو انشاءاللہ میں اپنے نیکس ویڈیو میں اس کا کالٹ بنانا آپ کو سکھاؤں گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی